جبریل براک لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں دون البغل فوق الحمار وہ جو براک تھا وہ خچر سے کچھ چھوٹا تھا اور گدے سے کچھ بڑا تھا تو میرے لئے براک تیار ہے تو جبریل نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کے دل کو غسل دینا ہے تو فرماتے ہیں کہ میرے سینے سے دل کو نکالا گیا اور ایک تشتری میں رکھا گیا اللہ اکبر اور آبے زمزم سے اس کو غسل دیا گیا جب دل کو غسل دیا گیا تو جبریل نے حضور کے قلبِ اطحر کو دیکھا تو حیران ہو گئے اور بے ساختہ پکار اٹھے علامہ بدر الدین اینی نے اشراح صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے کہ جو ہی قلبِ مصطفیٰ جبریل نے دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ قلبن صدیدن فیہ اینان تبصران وَعُزُنَانْ تَسْمَانْ وَحَوَا کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں دیکھتی ہیں دو کان ہیں جو سنتے ہیں ایسا دل کائنات میں پہلے کسی نے نہیں دیکھا نہ کسی کا ہوا ہے جس میں آنکھیں بھی ہو جس میں کان بھی ہو جو قصیدہ پڑا جاتا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام اس پورے قصیدہ سلامیاں کے اندر حضور کے ایک ایک عزو کی تعریف کی گئی ہے کبھی ہونٹوں کا ذکر کرتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام کبھی ہاتھوں کا ذکر کرتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھ گئے غنی کر دیا بحرِ موجِ سماحت پہ لاکھوں سلام کبھی بازوں کا ذکر کیا جن کو بارے دو عالم کی پروا نہیں ایسے بازوں کی طاقت پہ لاکھوں سلام کبھی سر کا ذکر کیا جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاجِ رفعت پہ لاکھوں سلام کبھی حضور کی مبارک بینی کا ذکر کیا کبھی آنکھوں کا تذکرہ کیا کبھی حضور علیہ السلام کی مبارک ذلفوں کا ذکر کیا ایک ایک عزف کا ذکر کیا چلتے چلتے جب دل پہ آئے تو عالی حضرت کا کلم نہیں رک جاتا اور سوچتے ہیں کیا لکھوں اور عالی حضرت بولے دل سمجھ سے ورا دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام دل سمجھ سے بالا ہے لیکن یوں کہہ دیتا ہوں اللہ کے رازوں کا امین ہے تو وہ قلبِ مصطفیٰ ہے صل اللہ علیہ وسلم تو حضور علیہ السلام کا مبارک قلبِ اطحر جب نکالا گیا تو جبریل نے کہا قلبن وقین فیہ اینان تبصران وعوذنان تسمان واہ واہ کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں دو کان ہیں جو سنتے ہیں حضور کی آنکھیں ہماری آنکھوں جیسی نہیں ہیں نہ ہماری آنکھیں حضور کی آنکھوں جیسی ہیں ہماری آنکھوں کے اندر تو میل کچیل آتا ہے حضور کی آنکھوں میں مازاک کے کجلے لگے تھے مست آنکھیں رضا مازاک کے کجلے والی مست آنکھیں رضا مازاک کے کجلے والی گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے تو حضور کی مبارک آنکھیں اللہ اکبر کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے جمیں پارک سورائیاں رکھیاں یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ حضرت انسان کو مسلسل تواسو کے ذریعے سے ہدایت پر قائم رکھا جا سکتا ہے اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کہ آپ تواسو بالحق کے عمل کو جاری رکھیں اور جب کسی معاشرے کے اندر لوگ وسیعت کرنا چھوڑ دیتے ہیں خیر کی بات بتلانا چھوڑ دیتے ہیں تلقین چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں ان معاشروں کی اخلاقی اقدار ختم ہو جاتی ہیں اور وہاں سے صالحیت کے چراغ بجھ جاتے ہیں اور وہ معاشرے انسانوں کا ایک امبو ہوتے ہیں اور بے ہنگم لوگوں کا ایک حجوم ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتے ہیں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو خیر کی حق کی اچھائی کی تلقین کریں استاد کی یہ ذمہ داری ہے بچہ مسجد میں جاتا ہے تو امام خطیب یہ ذمہ داری نبھاتا ہے تو ہر جگہ سے جب اس کو تلقین خیر کی جاتی ہے تو پھر وہ خیر کی رہ پہ گامزن ہوتا ہے عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آج کسی کو کہنے کا وقت نہیں رہا کسی کو کہنے کا زمانہ نہیں رہا تو ٹھیک ہے اپنے گھر میں کچھ آج بجائے یا چھلنی ہمیں کیا گرس اور ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سانو ہی لگے تو یہ جو ایک تصور پیدا کیا گیا ہے کہ سانو ہی لگے یا اپنے گھر میں کچھ آج بجائے یا چھلنی بجائے ہمیں کیا اس سے غرس تو اس نے معاشرے کو بورائی کا راستہ دیا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو بیان فرمایا کہ لوگ سفر پر گامزن ہیں اور بحری سفر ہے اور کشتی میں لوگوں نے اپنی اپنی جگہ تیہ کر لی کہ یہ میری جگہ ہے اور یہ آپ کی جگہ ہے اور ایک شخص اپنی ہی جگہ میں جو اس کے لیے مقصود ہو گئی سراخ کرنے لگ جاتا ہے اور اگر سارے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے وہ اپنے حصے کی جگہ میں سراخ کر رہا ہے اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے اس کو روکتے نہیں تو پھر وہ تو ڈوبے گئے ڈوبے گا تو یہ بھی سارے ڈوبے گئے تو اگر یہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہے کہ وہ بھی بچ جائے گا اور ان کی جان بخشی بھی ہوگی اور اشارت کی حضرت سحل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی مرویات سے ہے پھر شاد فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص ظلم برائی گناہ ہوتے دیکھے تو وہ ہاتھ سے روکے قوت بازو سے منع کرے اور اگر اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے اور اگر یہ صلاحیت بھی نہیں رکھتا تو دل سے بورا جانے اور فرمایا ذالکا ادعف الائیمان یہ تمزور ترین ایمان کی علامت ہے علماء نے لکھا کہ ہاتھ سے رکنا یہ ان لوگوں کا ذمہ ہے جن کے پاس قوت حاکمہ ہے قوت نافذہ ہے زبان سے بیان کرنا یہ علماء کی زمہ داری ہے عوام الناس برائی سے ہٹ جائیں گے پیچھے اور ایسے شخص کا ساتھ نہیں دیں گے اور ہم روز اپنے رب سے یہ اہد کرتے ہیں یہ ہمارا اہد ہے جو ہر روز اپنے رب سے ہم کر رہے ہوتے ہیں مالک جو تیرے حکموں کو توڑنے والا ہے تیری شریعت کا باغی ہے تیرے احکام سے روگردانی کرنے والا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق رب نہیں ہوگا اور یہ ہمارا اہد نماز سے باہر بھی ہو اور اس کے رنگ ہماری زندگی کے اندر موجود ہوں تو پھر برائی کی حوصلہ شکنی ہو اور معاشرے کے اندر برے کو کبھی بھی دادو تحسین کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے تو پھر حوصلہ شکنی ہوگی برائی کی اور خیر پھیلے گا فَذَكِّرْ اِن نَفَعَتِ الزِّكْرَ ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں نصیحت لوگوں کو فائدہ دیتی رہے گی زندگی میں راستوں کا پیدا ہونا یہ زندگی کی خوبصورتی ہے تو اس کے لیے پھر راہیں کھلتی ہیں اللہ کشہدگیاں پیدا کرتا ہے اور انسان کی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ کہتا ہے میری ضرورت پوری ہونی چاہیے اور وہ اپنی سب سے بڑی ضرورت روزی روٹی کو سمجھتا ہے حالانکہ سب سے بڑی حضرت انسان کی ضرورت ہدایت ہے سب سے بڑی ضرورت اور یہ وہ شئے ہے جو ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکت میں مانگتے ہیں اہدِ نَسِّرَاتِ الْمُسْتَقِمِ یہ روزانہ مانگنا پڑھتی ہے اور رزق اللہ نے اپنے زمائیں کرم پہ لیا ہے وہ ان کو بھی دیتا ہے جو نہیں مانگتے زمین پہ چلنے رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے زمائیں کرم پہ نہ ہو ہر شئے کا رزق اس کے زمائیں کرم پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی وہ رزق فراہم کرتا ہے اللہ اکبر ہم تو کاروبار پہ جا رہے ہوتے ہیں ہماری تو فیکٹری ہوتی ہے ہماری تو ملازمت ہوتی ہے دفتر جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں وہاں رزق ملنا ہوتا ہے لیکن پرندوں کی تو کوئی فیکٹری نہیں ہوتی ان کا تو کوئی دفتر نہیں ہوتا جب صبح چلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں کبھی بھوکے نہیں آئے بند توقل پنچی اڑ دے خرچ نہ پلے زیرہ ہو کوئی خرچ نہیں لیتے کوئی راس المال نہیں ان کے پاس ہوتا کوئی ایک دن پہلے بھوکن نہیں کروائی ہوتی کوئی فیکٹری نہیں ہے کوئی دفتر نہیں ہے لیکن کبھی بھی خالی نہیں آئے فرمایا اللہ پر توقل کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کرو تو وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرے تو یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ رزق اللہ کا ذمہ کرم ہے اس کے لئے ہمیں یہ حکم دیا ہے اگر ہم پاوش کریں اس کے لئے راستے ڈھونڈیں لیکن اس کو اپنے اوپر تاری کر لینا یہ دانشمندی نہیں ہے تو اس لئے سب سے بڑی ضرورت حضرت انسان کی ہدا ہے اب اگر تقویٰ اختیار کر لے بندہ تو پھر یہ سب سے بڑا مسئلہ جو انسان نے خود سمجھا ہوا ہے یہ خود بخود حال ہو جاتا ہے جو اللہ سے ڈرنے لگ جاتا اللہ راستے کو شادہ کر لیتا ہے اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا یہ تقویٰ کا عملی نتیجہ ہے اور یہ وعدہ میرا نہیں ہے یہ وعدہ میرے رب کا ہے اور اللہ کے وعدے سجھے ہیں یہ کسی مفکر نے یہ کسی معاشیات کے ماہر نے نہیں بتایا کہ تم یہ کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا ماہر معاشیات کے مشورے کو ہم قبول کرتے ہیں کہ یار اس نے معاشیات کو پڑا ہے اس نے جو بتایا ہے اس کا نتیجہ وہی ہوگا یہ جس نے معاشیات کو پیدا کیا ہے جس نے رزق کو پیدا کیا ہے یہ اس کا وعدہ ہے اگر تم اس سے ڈرنے لگ جاؤ گے تو وہاں سے رزق دو گا جہاں تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا تو یہ تقویٰ کا عملی نتیجہ ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اشار فرمایا میں تمہیں تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں یہ تیرے تمام امور حیات کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے تیری زندگی میں جمال پیدا ہوگا حسن پیدا ہوگا تیری دنیا بھی تیرا دین بھی تیری معاش بھی تیری معاشرت بھی سب میں خوبصورتیں آ جائیں گی اگر تو اللہ سے ڈرنے لگ جائے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈرنے اور اللہ سے محبت کرنے اور تقویٰ اختیار کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر لا خوفن علیہم ولاہم یا زنون کی عملی تصویر بن جاتا ہے اچھا یہ ایک جامع بات تھی جو حضرت ابوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بتائی لیکن ان کی طلب تھی موقع ملا تھا حضور کی چوکھٹ پہ حاضری کا تو دامنے طلب پھیلایا تھا تو کہا اب مانگ رہے ہیں تو پھر کم کیوں مانگیں ہیں آج وہ مائل با عطا اور بھی کچھ مانگ تو آج پھر جھولی پھیلا لی اور کہا زدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ تو عطا کیا لیکن مجھے کچھ اور بھی رشاد کیجئے میری جھولی میں کچھ اور بھی ڈال دیجئے تو آقا کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا علیقہ بے تلاوت القرآن وذکر اللہ میں تمہیں دو چیزیں بتاتا ہوں ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کو معمول زندگی بنا لو اور دوسرا اللہ کا ذکر یہ اپنی زندگی میں اتار لو جب تم قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر الہی شعاری حیات بنا لوگے تو آسمان میں تیری باتیں ہوا کریں گے اور زمین میں تیرے لیے روشنیاں پھیل جائیں گے یہ تیرے لیے زمین میں نورانیت کا سبب ہوگا اور آسمان میں تیرا ذکر پھیل جائے گا قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید کے ساتھ شغف پیدا کیجئے اور اپنی زندگی کو قرآن مجید کے ساتھ جول لیجئے اگر کوئی شخص تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرتا لیکن دعوت دینے والے کو تو اس کا فائدہ ضرور ہوگا اور دوسرا مسلسل نصیحت کا عمل اثر انداز ہوتا ہے روزانہ ایک قطرہ پتھر پہ بھی گرے تو ایک دن پتھر میں بھی سراخ ہو جاتا ہے جب آپ تسلسل کے ساتھ محنت کریں گے لوگوں کے ساتھ ذاتی ربط رکھیں گے اور ان کو خیر دینے کے لیے جذبات سینے میں موجود رکھیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا تو اس لیے معاشرہ خراب ہونے لگے تو اپنا کردار آپ کو ضرور ادا کرنا چاہیے اور جہاں جہاں آپ کو خرابی نظر آ رہی ہو وہاں پہنچ کر کے اس راستے کو روکنے کے لیے عملی جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے تو یہ ذمہ داری ماں باپ کی بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نصیحت کریں اپنی اولاد کو خیر پر گامزن کرنے کی کوشش کریں ان کی فکری تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی عملی تربیت میں بھی کوشہ رہیں اگر والدین اپنی ذمہ داری سے دست بردار ہو جائیں تو پھر اولادیں جو ہیں وہ خیر نہیں حاصل کر پاتے اگر اچھے والدین بھی یہ ذمہ نہ لیں تو ان کی اولادیں بھی خراب ہو جاتی ہیں اور اگر کوئی شخص کچھ کوتہیاں بھی رکھتا ہے لیکن اس کی کوشش ہو اور وہ محنت کرے تو وہ اچھے نتائج حاصل کر پاتا ہے تو اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی ہے اس کے بعد پھر استاد اور مولم کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو خیر اور اچھائی پر گامزن کرنے کی کوشش کرے اور پھر اس کے بعد یہ ممرو محراب کے جو وارسین ہیں ان کے پاس جب لوگ آتے ہیں چل کر آتے ہیں وقت نکال کے آتے ہیں تو اس وقت کو غنیمت جانے اور ایک ایک لمحے کی قدر کیجئے تاکہ آنے والے کتنا وقت لے کر آئے ہیں آج تا حد نظر لوگوں کا اجتماع ہے اور میری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ باہر بازاروں میں بھی لوگ جمع ہیں اور جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے لوگ وقت لگا کے لوگ پیسہ خرچ کر کے اور اپنی مصروفیات کو ترق کر کے یہاں پہنچے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ان تک خیر کی باتیں زیادہ سے زیادہ پہنچ جائیں دیکھئے عمل میری ذمہ داری نہیں ہے یہ میرے مالک کا کرم ہے کہ وہ کس کے دل کو موڑتا ہے مالی کا کام جو ہے وہ بیچ ڈال کر کے گھوڑی کرنا اور پانی ڈالنا ہوتا ہے وہاں سے گلاب کیسے اگے گا اس کی شاخیں ہری کیسے ہوں گی اور اس پر سرخ گلاب کیسے کھلیں گے یہ مالی کا کام نہیں ہے یہ ارض و سماوات کے مالک کا کام تو یار زمین کی کوک سے گلاب اگے تو یہ مالی کی ذمہ داری نہیں ہے اس کی ذمہ داری بیچ ڈالنا ہے تو دلوں کے اندر محبت رسول کی کمپلیں پھوٹیں خشیت کے پھول کھلیں اور عمل کی زندگی پیدا ہو تو کیا یہ میرے یا میرے کسی مبلک کے ہمارا کام بیچ ڈالنا ہے اس کو پانی دینا ہے پھر مالک چاہے تو اس سے گلاب پیدا کر دے مالک چاہے تو اس کو جو ہے مختلف رنگوں سے مالا مال کر دے اس لئے ہمارا یہ کام ہے اور اس کو ہم ہر صورت کے اندر اور پوری حکمت کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ لوگوں کے وقت کی قدر کرتے ہوئے لوگوں تک میسج اور پیغام پہنچائے اللہ کے محبوب علیہ السلام زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ساعت لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کیا اور جن مشکل اور کٹھن حالات میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے لوگوں تک پیغام حق پہنچایا ہمیں تو جو ہے وہ اس کا عشرِ عشیر بھی نہیں دیکھنا پڑا برستِ پتھروں کے سائے میں بھی پیغام حق دینا اور پھر ان کے لئے دعائیں مانگنا یہ نبی رحمت کی زندگی کا ایک ایسا جلی عنوان ہے کہ طائف کے بازار آج بھی اس کی گواہی دیتے ہیں آج وہاں کفر نہیں اسلام کے پھرے رہے لہراتے ہیں یہ محمد عربی کے خون کا کمال ہے نہ ورنہ حضور علیہ السلام اگر ان کے لئے بددعا کے لفظ بول دیتے تو یہ پہاڑ اپس میں جڑ جاتے اور ان کی ہڈیاں بھی نہ ملتی لیکن میرے حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ ان کے لئے ہدایت کے دروازے کھول دے الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر الہی پھول برسا دے ان پتھر والی زمین پتھروں کے جواب میں دعائیں دینا مشکلیں سہنا تکلیفیں آلام مصیبتیں راستے کی سختیاں تلخیاں لوگوں کے تلخ رویے سب کچھ گوارہ کیا لیکن لوگوں تک پیغامیں حق کا عبالیہ کیا لیکن پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ لوگ خود کشکور لیے حضور کی دہلیس پہ حاضر ہوئے اور خود جولی پھیلا کے کہتے ہیں حضور اس میں خیدات ڈال دیجی حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے کیا پھر پیچھے کھینچ لیا صحابہ نے دیکھا تو خید سلام پھرا تو کسی نے کہا کہ آپ نے نماز پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے بڑھا لیا تھا تو پھر پیچھے کھینچ لیا یہ کوئی خاص عمل ہے کہ آپ ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے کیا وہ میں نہیں جنت میں خجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا جنت میں خجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا میں تمہارے لیے توڑنے لگا تھا پھر میں نے نہیں توڑا کل قیامت کوئی سئی اور اگر میں توڑ لیتا تم کھاتے رہتے قیامت تک ختم نہ ہوتا کھڑے کہاں ہیں مدینے میں اور ہاتھ کہاں پہنچا جنت میں اور جنت کی خجوریں بھی پانچ سو سال کی اوچائی پر ہیں اور جنت کہاں ہیں صدرات المنتحہ کے پاس جنت میں لگے ہوئے خجور کے خوشے کو توڑنے کے لیے یہاں سے ہاتھ ڈال لیا اور کہا پھر میں نے نہیں توڑا توڑ لیتا تو قیامت تک ختم ہی نہ ہوتا اتنا بڑا تھا اچھا آپ میں سے جو بڑا داراز کا شخص ہو تو وہ بھی ہاتھ اٹھائے تو کہاں تک پہنچے گا اس پنکھے تک پہنچ جائے گا ہم پکے کی ہائٹ اتنی رکھی ہوئی ہے کہ ہاتھ نہ پہنچے لیکن کوئی معمول سے زیادہ کا دعور ہو تو شاید اس کا پنکھے تک پہنچ جائے چھت تک تو کسی کا نہیں پہنچ پائے گا میں یہاں کھڑا ہوں زمین سے دو فٹ اونچا ہوں لیکن میں بھی اگر ہاتھ اٹھا ہوں تو میرا ہاتھ بھی چھت تک نہیں پہنچ پائے گا ہاں میری نظر میری نظر آسمان تک جاتی ہے اور جس کا ہاتھ جنت تک جاتا ہے اس کی نگاہیں کہاں تک جاتی ہیں جس کا ہاتھ جنت تک جاتا ہے اس کی نگاہیں پھر کہاں تک پہنچتی ہیں ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انواش کا اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات دنے اے ہو شور ڈٹھا اللہ والے ہیں گل مقادتی تساں ہور ڈٹھا جس کا ہاتھ جنت تک جاتا ہے اس کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے جو میں دیکھتا ہوں وہ تم اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے جنت میں جب جنتی جائے گا تو اس کو جو پھل دیا جائے گا تو وہ اس پھل سے قرآن بتاتا ہے ملتا جلتا ہوگا وہ اتوبہ ہی متشابہ بلکل اس جیسا ملتا جلتا ہوگا جنتی اس پھل سے چونکہ معنوس ہے اس لیے اس کو کھانے لگے گا چونکہ بندہ جس سے معنوس ہو تو اس کی طرف اس کی رغبت پہلے سے موجود ہوتی ہے تو ہچکچارٹ نہیں ہوتی ہم دنیا کے کسی ایسے ملک میں جائے جہاں کوئی ایسا پھل پایا جائے کہ جو یہاں نہیں ہوتا ہے تو لوگ پیش کریں تو ہم متردد ہوتے ہیں ایک تو اس کو کھانا کس طرح ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے طبی خواست ایسے نہ ہوں کہ جو ہمارے اوپر اثر انداز ہو جائے تیسے پتہ نہیں کڑوا ہے کسیلہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں پہلے کوئی کھائے اور پھر ہم پہلے اس کو چکتے ہیں پھر طبیعت اس سے معنوس ہو تو پھر اس کو کھاتے ہیں تو جو پھل نیا ہوتا ہے جو شکل و صورت آپ نے عموم میں نہیں دیکھی ہوتی تو اس کو لیتے ہوئے آپ کی طبعہ پر گرانی ہوتی ہے لیکن آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو وہ پھل جو یہاں دستیاب ہیں وہ وہاں ملیں آپ کو تو آپ کو معمولی بھی بھوک لگی ہے تو آپ فوراں وہ خرید لیتے ہیں کہ چلو یہ تو جو ہے وہ ہم پاکستان میں بھی کھاتے رہتے ہیں تو جس شکل سے معنوسیت ہو تو انسان ادھر راقب ہوتا ہے جنت میں جو پھل ہوں گے جنتی وہ دنیا کے پھلوں سے شکل کی وجہ سے ملتے ہوں گے اور جنتی وہ کیلہ وہ سیب وہ امرود وہ ناش پاتی توڑے گا اور کھائے گا لیکن جب دانت کے نیچے اس کو چبائے گا ستر ذائقے پھیل جائیں گے پھل جنتی ہوگا شکل دنیا کے پھلوں جیسی ہوگی دنیا کے پھلوں جیسی شکل کیوں رکھی گئی تاکہ یہ کھانے کے لیے تو آئیں ذائقے اور ہیں کار ہو صاحب محمد کے نیڑے تو آؤ قریب تو آؤ لیکن ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں جیسا نہ سمجھنا یہ تو ہاتھ ہیں یہ دلہ کے جلوے رکھتے ہیں آنکھوں کو اپنی جیسی آنکھیں نہ سمجھنا ان آنکھوں میں مازاگ کے کجلے ہیں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں جیسا نہ سمجھنا اس میں مارمیت کی طاقت ہے چہرے کو اپنے چہرے جیسا نہ سمجھنا وجہ اللہ کے جلوے پائے جاتے ہیں وجہ اللہ کا جمال پایا جاتا ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھیں اور حضورﷺ کا دل بھی دیکھتا ہے ہمارا دل دیکھتا نہیں ہے میں اب ادھر دیکھ رہا ہوں تو میرے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن میرے حضورﷺ فرماتے ہیں باب تصفیت و صفوف فرمایا کہ صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو مت سمجھو میں آگے دیکھتا ہوں صرف میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں اور پھر فرمایا میں تمہارے رکو بھی دیکھتا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خوشو بھی دیکھتا ہوں آقا کریم علیہ السلام جس طرح روشنی میں دیکھتے تھے اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے یہ حضور کی نگاہوں کا عالم ہے اللہ اکبر تو وہ مازاگ کے کجلے حضور کی مبارک نگاہوں میں لگے اللہ اکبر تو کہا انی ارام مالا ترونہ و اسمع مالا تسمع جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے سارے نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے ان کو سخت سے سخت کٹھن سے کٹھن حالات کا مقابلہ کرنا پڑا اور حالات کی سختیاں انہوں نے گواراں کی لیکن اٹھنے والے قدم پیچھے نہیں اٹھے وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے اور عظیمتوں کے سفر تیہ کرتے گئے سب سے زیادہ مشکل اور کٹھن حالات میرے اور آپ کے آقو مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے اور حالات کا جبر حضور کو سہنا پڑا تلخیاں گوارا کرنی پڑی پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا چھ سال کی عمر تھی کہ ماں انتقال کر گئی حضور نے اعلان نبوت کیا تو اپنے ہی مخالف ہو گئے سب سے پہلا شخص جو کھڑا ہوا اور جس نے بدتمیزی کی وہ رشتے میں سکا چچا لگتا تھا اس کی بیوی سارا دن جا کے جنگل میں کانٹے جمع کرتی تھی ام جمیل اور جن راہوں سے حضور نے گزرنا ہوتا ان راہوں میں بکھیر دیتی کہ پاؤں زخمی ہوں گے اور منزل پہ پہنچ نہیں سکیں گے لیکن میری حضور گھر سے نکلتے ہیں ان کانٹوں سے بچ کے گزرتے ہیں اور ان گڑوں سے بچ کے گزرتے ہیں اور پھر بھی ان تک پہنچ جاتے ہیں کھوڑ لیے گڑے بچھا لیے کانٹے آگیا ہوں تمہارے پاس اقبہ بن ابی معیت حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کے تاؤ دیتا ہے حضور کے گھر کے سامنے کورا پھینک جاتے ہیں اجنیا حضور علیہ السلام کے بدن میں حالتیں سجدہ میں ڈال دی جاتے ہیں اور یہ وہی ایام ہیں کہ حضور کا شفیق چچا کفار کی رشا دوانیاں بڑھتی ہیں تو بولتے ہیں کل ما عجبتہ میرے بتیجے جو تمہارے من میں آتا ہے کہو میں جو ہوں تمہاری پشت پہ کھڑا ہوں میں ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے جناب ابو طالب بھی کم آیا ایک ایسی ہستے جو بول پہ چاندے چھوہ کرتے ہیں نا میں بھج مصیتی وڑے آن نا تسبا مصیتی وڑے آن جب آپ کی طریق پر ایک گرانی آتی ہے تو وہ خدیجت القبرہی تھی جو کہتی ہیں کہ حضور آپ پریشان نہیں ہوں آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا اس لیے کہ آپ دکھیوں کے کام آتے ہیں ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور جن کا کوئی کمانے والا نہیں آپ اس کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یتیموں کا سہارہ ہیں اور بیواؤں کا آسرہ ہیں آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا سیدہ خدیجت القبرہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے جو ہر مشکل وقت میں ڈھارس بندھاتی تھی پشت پہ سایہ بن کے نگے بھانی کا فریضہ انجام دینے والے چچا بھی انتقال کر جاتے ہیں اقبہ بن نبی معید کی بدتمیزیاں بھڑ جاتی ہیں راہوں میں کانٹے پچھتے جلے جاتے ہیں گڑے کھودے جلے جاتے ہیں ادھر حضور کے غلاموں کو پکڑ کے چوراہوں میں لٹا کر کے کوڑے مارے جاتے ہیں چکیاں پر سوائی جاتی ہیں حضور گزرتے ہیں تو امار ابن یاسر کے خاندان کے ساتھ تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت امار ابن یاسر کی والدہ ہیں ان کو مکہ کے ایک چوک کے اندر ابو جہل نیزہ مار کے شہید کرتا ہے حضرت یاسر شہید کر دیئے گئے بلال حبشی چکی پیستے ہیں اور بدد میں ان کے میخیں اللہ کے محبوب ایک دن حرم میں آئے اور وہیں امہانی کے گھر جو حرم کے بلکل قریب تھا رک گئے فرماتے ہیں آنا بین النوم والیقضہ میں نہ تو ابھی سویا تھا نہ ابھی جاگ رہا تھا میری درمیانی کیفیت تھی تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی چچا ذات بہن امہانی کے گھر میں تھا کہ جبریل براغ لے کے آگئے اور آکے سندیسہ دیتے ہیں ان اللہ حشتاکا الہ لکائکا یا رسول اللہ محبوب زمانے کے دکھوں نے آپ کو گھیر لیا ہے اور تکلیفیں حد سے تجاوز کر گئی ہیں رب کہتا ہے ذرا آؤ میں رخ سے رکاب اٹھاؤں اور آپ کو جلوہ کر آکے سارے غب غلط کرتوں اور سارے دکھ بھی کرتوں تکلیفیں حد سے بڑیں عذیتیں زیادہ ہوئیں تو مالک نے کہا محبوب وہ منظر بھی دیکھے کہ تائف کے بہزاروں میں لوگ پتھر لیے کھڑے تھے اب وہ منظر بھی دیکھو رزوان جنت کے پھول لیے کھڑے ہوں گے فرشتے کتاروں میں منتظر ہوں گے وہ پتھر لیے کھڑے ہوں گے یہ پھولوں کی کلیاں لیے جنت کی ہوریں کھڑی ہوں گی تو حضور کے استقبال کی تیاریاں ہیں جبریل براک لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے کہ اے تن ربدہ سچا خجرہ اے تن ربدہ اے تن ربدہ اے تن ربدہ بہرہ تن ربدہ وغیر م موسیقی